اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مدد لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو بتانے والی ہے کہ مسلمانوں نے کیسے حقیقی مدد اللہ سے حاصل کی انفوکیشن ٹی وی کے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی اس کا نام غزوہِ بدر ہے کفار نے یہ جنگ مسلمانوں پر زبردستی مسلط کی تھی اور وہ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف ایک معبود حقیقی کی عبارت کی جائے وہ بس یہ چاہتے تھے کہ مکہ میں بدر پرستی زوال پذیر نہ ہو یعنی بدر پرستی کبھی بھی ختم نہ ہو اور پوری عرب قوم بدر پرست ہی رہے کیونکہ یہی ان کے عباؤ اجداد کا دین ہوا کرتا تھا دعوت تو ہی دینے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے یہ صورتحال دیکھ کر آپ نے اللہ کے حکم سے امت مسلمہ کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا چنانچہ مکہ سے تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ گئے مدینہ پہنچنے کے بعد بھی کفار نے مسلمانوں کو چین سے نہ رہنے دیا کفار نے مسلمانوں کی مدینہ کی چراغہ پر حملہ کر دیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا تاریخی روایات کے مطابق مسلمانوں کا مختصر سا کافلہ جس کی کل تعداد تین سو تیرہ تھی ان میں انسار اور مہاجر شامل تھے اور قبائل میں اوہ سو حضرج بھی شامل تھے اس کافلے کے ساتھ ساٹھ اونٹ تین گھوڑے ساٹھ زریں اور چند تلواریں تھی جبکہ دشمن کی تعداد ایک ہزار تھی لا تعداد اونٹ گھوڑے بے شمار تلواریں اور تیر و تفنگ اور نیزے ان کے پاس بے شمار تعداد میں تھے ان کے ساتھ ناچنے گانے والی عورتیں موجود تھیں اور شراب کے بھرے مٹکے بھی موجود تھے اور انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ ایسا کرنے سے اپنی یہ شان و شوکت اور اپنی یہ تعداد کی کسرت دکھانے سے مسلمانوں پر ان کا روب و دب دبا قائم ہوگا اور وہ جنگ جیت جائیں گے مگر ان کا مقلوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ جنگ جذبہ ایمانی سے جیتی جاتی ہے نہ کہ تعداد کی کسرت سے ان دونوں افواج کا آمنہ سامنا سترہ رمضان المبارک دو ہجری بدر کے مقام پر ہوا مسلمانوں کا یہ کلی لشکر اس جنگ میں جس جوش و حروش کے ساتھ لڑا وہ قابل تحسین تھا انہوں نے اپنے سے تین گناہ بڑے لشکر کو ایک ہی دن میں شکست سے دوچار کر دیا اس میدان میں تاریخ انسانی کی وہ معروف جنگ لڑی گئی جسے قرآن پاک نے فیصلہ کن مار کا قرار دیا اور اس دن کو یوم الفرقان کہا جنگ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی ہر طرح سے مرد فرمائی جس میں تین صورتیں تو انتہائی واضح ہیں کہ اول تو اللہ پاک نے مسلمانوں کے درمیان فرشتے بھیجے جس سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بھوکلاہٹ کا شکار ہو گئے پھر جنگ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں کنکریاں اٹھائی اور کفار کی جانب پھینک ڈالی کوئی ایک بھی کافر ایسا نہ بچا کہ جس کی آنکھ پر وہ کنکری نہ لگی ہو اسی طرح جنگ کے دوران یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ہوب بارش برسائی اور قریش کے خیموں کی جانب پانی جمع ہونے لگا اور پانی جمع ہونے سے دل دل سی ان کے خیموں کے گریب بن گئی اور ان کے لیے قدم اٹھانا بھی تشوار ہو گیا اور ادھر ریتلا رستہ ہونے سے مسلمانوں کے قدم مضبوطی سے جم گئے اور پانی پینے کا بھی انتظام ہو گیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ آسمان سے تمہارے اوپر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری حمد بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم بھی حوب جمعے دوستو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر دین اسلام کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے تو اللہ پاک کی مدد و رضا حاصل ہو کر رہتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کامل ایمان عطا فرمائے آمین سما آمین اب تک کے لیے اتنا ہی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے انفوکیشن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے وڈن کو پریس کرنا مت بھولیے گا موسیقی موسیقی